بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات کے حل کے عنوان سے جنابی امیر المومنین کے کلام سے استفادے کیلئے حاضر خدمت ہیں مشکلات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک جو انسان پہ آ جائیں تو ان کو برداشت کیسے کرنا ہے اور ایک ایسی مشکلات جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کا تدارو کرنا کیسے ہے ان سے بچنا کیسے تو جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا دو جملات جنابی امیر اللہ علیہ السلام کی اس میں کہ اگر کسی کی مشکل ہو تو اس مشکل پہ گھبرانا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے جنابی امیر المومنین نے کلمات کے سار نمبر دوستو سترہ میں ارشاد فرمایا فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال کہ جب حالات اور زمانہ پلٹا کھاتا ہے تو اسی وقت مردوں کے حقیقی جوہر اور کمال کا پتہ چلتا ہے تو اس حوالے سے اگر مشکل آ جائے تو انسان کو اپنی اصل باقی رکھنے کے لیے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اور پھر جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے خطبہ 191 میں ارشاد فرمایا خوبصورت تعریف ہے متقی کی جنابی امام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو موصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وفا ہوتا ہے اور سختیوں پر سابر ہوتا ہے اور خوشحالی میں شاکر ہوتا ہے یہ عمومی چیز ہے کہ جب مشکل آن پڑے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں وقار اور صبر کے حوالے سے اسی حوالے سے شاید اللہ اقبال نے ان جملات کا ترجمہ کیا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن پر خدا کی ہو تلات و مخیض و موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے یعنی پھر موجیں اگر آ جائیں ان پر مسائب کی مشکلات کی تو وہ گھبراتے نہیں ہیں یہ جنابی امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت لفظ استعمال ہے یعنی زلزلے پہ زلزلے آ جائیں مشکلوں کے تو وہ ان کو برداشت کرتا ہے دوسرا پہلو جو زیادہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات سے بچنے کے لیے جنابی امیر المومنین نے کون سے اصول بتلائے ہیں یعنی پہلے مشکلات سے آپ بچیں اکثر مشکلات ایسی ہوتی ہیں ہم کے بھی عرض کر چکے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں اکثر مشکلات ہماری اپنی پیدا کرتا ہوتی ہیں بہرحال جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے جو چیزیں بیان کی ہیں تفصیل میں نہیں جاتے ان میں پہلی چیز عرض کرنا چاہتے ہیں تحروجاً انتاما اگر آپ مشکلوں سے آئندہ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو لالچ کو چھوڑ دیجئے تفصیل میں نہیں جاتے دوسرا پہلو امام فرماتے ہیں کانعتن نفسہ کے جو مشکلوں سے بچنا چاہتا ہے وہ کناعت سے کام لیتا ہے اپنے نفس کو کانع بناتا ہے کانع یعنی جو اس کی محنت سے اس کو حاصل ہوتا ہے اسی کو کافی سمجھتا ہے تیسری چیز جو امام نے فرمایا اور یہ بہت مہم ہے اکثر مشکلات کا بالخصوص مالی مشکلات کا سبب بنتی ہیں جو چیزیں وہ ہے یہ اس کا حل یہاں جناب امام فرماتے ہیں قصداً فی غنان جب اس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ میانہ روی سے کام لیتا ہے اب یہ بہت ہے اکثر مالی مشکلات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم میانہ روی کو اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتے ہیں جناب امیل علیہ السلام نے اس کو مختلف حوالوں سے نقل کیا کہ افراد کی وجہ سے جو مشکل ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم افراد پہ حد سے زیادہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں اس کے لیے ابھی تفصیل میں نہیں جاتے جناب امیل علیہ السلام ایک جگہ پہ دوست کے حوالے سے فرماتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ کل اگر الگ ہونا پڑے تو ہو سکو دشمنی اتنی کرو کہ کل اگر قریب آنا پڑے تو آ قریب آ سکو یعنی لوگوں سے یہ تو دوست کے حوالے سے کہا یہ عمومی تعلقات یعنی ایسے رکھو تاکہ ان تعلقات میں بھی اعتدال ہو تو خلاصہ اگر ایک لفظ میں کروں تو وہ ہے جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اعتدال پروردگار راہ امیل علیہ السلام کے بتلائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کر کے ہمیں مشکلوں سے محفوظ فرمائے اور جن پر مشکلیں آ چکی ہیں وہ بھی جناب امیل المعمنین کے حوالے سے اور اس کے سامنے مقابلے کے لیے آمادہ ہونے کی حمد عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ